موسیقی نبسکار سواقت ہے آپ کا میں ہوں گورو کمار پانڈے پانی کی کہانی آج آپ کو سنائیں گے وہ پانی جو آسمان سے برس رہا ہے اس کے بھی کئی رنگ ہیں کئی روپ ہیں کسی کے لیے موسم خوزگوار ہو گیا ہے کسی کے لیے پریشانی کا سبب ہے کس کے لیے یہ اچھا کس کے لیے برا سنائیں گے آپ کو پانی کی پوری کہانی موسیقی ویسٹرن ڈسٹربنس نے موسم کو بدل دیا لگاتار بارش ہو رہی ہے کہیں کم کہیں زیادہ کبھی تیز کبھی ہلکی کہیں کہیں تو اولے بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ پریشانی آم آدمی کی کم نہیں ہے موسم بھلے اچھا اچھا سا لگے لیکن سسٹم اچھا اچھا رہنے نہیں دیتا چائے پکوڑوں کا آنند لیجیے موسم مجھے دار ہو گیا ہے بارش ہی بارش ہے ہر طرف پانی ہی پانی ویسٹرن ڈسٹربنس کی وجہ سے موسم نے پھر کروٹ لی ہے حالاکہ موسم کے بدلنے سے بہت کچھ بدلہ ہے گلیوں میں پانی ہے سڑکوں پر پانی ہے اور پرشاشن کے دعوے اس پانی میں بھوبتے دکھ رہے ہیں گروگرام میں حالت سب سے بری دکھی ہمیشہ کی طرح بارش اپنے ساتھ پریشانی لائی سڑکے اور گلیاں لبا لب بھر گئیں اور آم آدمی پھر پریشان دکھا براہ حال ہے تھوڑی بارش ہوتے ہی پانی کھڑا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ پیدل نکلنا مشکل ہو جاتا ہے پرشاشن دعوے کرتا ہے لیکن جو کرتا ہے وہ کہتا ہو کرتے نہیں بھائی یہ جام ہے جو جام ہے گڑگاؤں کے اندر جو جام لگ رہا ہے اس میں پرشاشن کی کمی ہے پرشاشن نے اس کے پہلے ہی اس کو دور کرنا چاہیے گروگرام میں اولے بھی پڑے حریرانہ کے کچھ اور علاقوں جیسے فرید آباد میں بھی اولے پڑے کسانوں کی پریشانی بھی کچھ فصلوں کو لے کر بڑھ گئی اگلے کچھ دن اور حالات ایسے ہی رہیں گے آپ بھی تیار رہیے سردی ابھی گئی نہیں بیورو ریپورٹ حریرانہ نیو چلے تو پانی کی کہانی میں بات آب آدمی کی پریشانی کی اب اس سے آگے گیا تو کیچڑ سامنے مل جائے گا لیکن کیچڑ بہت جگہ مل رہا ہے لوگوں کو اور وہ کہاں کہاں مل رہا ہے کیسے کیسے جل بھراؤ مل رہا ہے وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں سنجے راٹھار ہمارے سنواتا گروگرام سے اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں سنجے ایک بات بتائیے کی بارش ہوئی اور بارش کے بعد کیا گروگرام کی کہانی ایک بار پھر سے وہی نظر آ رہی ہے ایک بار پھر سے جل بھراؤ جل جمعاؤ جی گروگرام میں آپ کو بتانا چاہوں گا جیسے کی آپ نے کہاں وارش آتے ہیں گروگرام کی جو ایک روٹین ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے کہیں نہ کہیں جو پانی بھراؤ ہے جل بھراؤ کے ہم بات کریں تو وہ ہمیشہ رہتا ہے لیکن جو پرشاشن ہمیشہ وادہ ضرور کرتا ہے لیکن ان کی جو پلاننگ ہے جو تیاری ہے وہ بلکل نہیں رہتی ہے آج تھوڑی سی بارش نے گھڑ گاؤں کی ایک بار پھر پھر پھول کھول کے رکھ دیئے اور جنگیں جنگیں پر پانی بھر کے اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں جو پرشاشن کا جو ایک پلان ہوتا ہے وہ وفل نظر آ رہا ہے پرشاشن کا پلان ایک بار پھر سے وفل نظر آ رہا ہے ایک بار بتائیے سنجھے سب سے زیادہ کون کون سے علاقے ہیں جو بارش میں جل مگن ہو جاتے ہیں جہاں زیادہ جل جمع ہوتا ہے گروگرام کے وہ کون کون سے علاقے ہیں جی بالکل میں آپ کا بتانا ہوں خاص طور پر ہم بات کریں جو پوش علاقے ہیں جہاں پر پرشاشن کا ہمیشہ وادہ کرتا ہے سب سے پہلے جو روڈ ہیں وہ سونا روڈ ہے جہاں دو سال پہلے بھی قریبا 48 گھنٹے اس پر جام رہا تھا اور پچھلی بارش کی ہم بات کریں جو اس میں بھی قریبا 8-9 گھنٹے اس میں جام رہے ہیں اور دوسری طرف ہم بات کریں جو ہمارا ڈی ایل اف کا جو پوش علاقے ہیں وہاں پر جل بھراؤ کی کافی پریشانی ہوتی ہے اور دکت کا سامنے لوگوں کو کرنا پڑتا ہے اور خاص طور پر جو نوکری پیشے والے لوگ ہیں صبح جب جل بھراؤ ہوتا ہے اور جو بچے سکول جاتے ہیں ان کو کافی دکتوں کا سامنے کرنا پڑتا ہے ایک طرف تو جو جل بھراؤ ہے اس کی شتیتی بنی رہتی ہے ساتھی ساتھ جب ان کا آفیس جانا ہے تو کہیں نہ کہیں جو لوگ آفیس کے لیے بھی اپنا لیٹ ہوتی ہیں جو ان کے ڈیسے ہوتی ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں پانی سے گنڈی ہو جاتی ہیں جی گھر چلیے بہت شکریہ پروین دھنکڑ بہادرگر سے اور راجیندر دہیا فریدہ باد سے ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پر ہیں پروین ایک بات بتائیے کہ وہاں بہادرگر میں بارش کے بعد کیا موسم ہے اس وقت کیا اس وقت بھی وہاں بارش جیسا موسم ہے چلیے لگتا ہے فون ڈسکنیکٹ ہو گیا راجیندر آپ سے جاننا چاہیں گے فریدہ باد میں اس وقت موسم کیسا ہے جی گھرم میں آپ کو بتاتا ہوں بلکل یہاں پر جو بادالا بھی بھی چڑھا ہوا اور کسی بھی سمیں برسات ہو سکتی ہے جبکہ کل سے ہی لگاتار رکھ رکھ کر برسات یہاں پر ہو رہی ہے نئی اوپا رہی ہے اور جگہ جگہ پانی یہاں پر بھر گیا ہے جو گندہ پانی انالیوں کا وہ بھی سڑکوں کے اوپر آگئے ہیں جس سے لوگوں کو خاصی پریسانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جل بھراو جل جمعو کی استطی ہے جی بلکل آپ کسی بھی کلونی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے ہر جگہ جل بھراو کی استطی بنی ہوئی ہے اور لوگوں کو آنے جانے میں خاصی دکتوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا تو لگاتار ہم سارے اپنے ریپورٹرز سے آپ کو حال بتا رہے ہیں ان کے ذریعے کی کیا کیا ہے تصویروں کے ذریعے بھی ہم آپ کو حال بتا رہے ہیں کی بارش کے بعد کیا کیا استطی نظر آئی پورے ہریانہ میں چلے تو پانی کی کہانی میں آگے بڑھتے ہیں ایک طرف تو ہم نے دیکھ لیا کہ شہروں میں رہنے والے لوگوں کے لیے کیا استطی ہے گاؤں میں گلیوں کا کیا حال ہے لیکن ایک جگہ اور لے کے چلتے ہیں جہاں حال زیادہ برا ہے گوہانہ میں بھی بارش ہوئی لیکن گوہانہ کی اناج منڈی میں بارش کی ہر بوند مصیبت بن کر گری کسانوں کا کلیجہ چیرنے والی بارش ہوئی حالانکہ غلطی اوپر والے کی نہیں ہے سسٹم میں بیٹھے اوپر والوں کی ہے یعنی ادھکاریوں کی بارش یوں تو اچھی لگتی ہے جب تک پریشانی کا سبب نہ بنے گوہانہ میں بارش نے کئی لوگوں کی نیند وڑا دی بے چین کر دیا تصویریں دیکھئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ گوہانہ اناج منڈی ہے اور کھلے میں پڑا دھان بھیگ رہا ہے گوہانہ میں بربادی کی بارش گوہانہ میں گیلا ہوا اناج اناج منڈی میں بدحالی دیکھئے کھلے میں پڑا ہے دھان کسانوں کی بڑھ گئی مصیبت لاپرواہ ہیں ادھکاری کسانوں اور آرتیوں میں ناراضگی ہے ساپ طور سے آروپ لگا رہے ہیں ادھکاری لاپرواہ ہیں بارش سے اناج کو بچانے کا انتظام نہیں کیا گیا اور اب نقصان ہی نقصان جو دان منڈی میں کسان کے پڑے ہوں میں یہ تھوڑا نقصان ہے وہ مندہ باؤ لگے گا کچھ نیچے دان خراب ہوں گے بور منڈی میں زیادہ پریشانی کی پانی پلیٹ فورم پر زیادہ خرار رہتا ہے بڑی آسکین کا سنگ دوبارہ سے پلیٹ فورم بنا جائے بہت دیکھت ہے سارا مال بھیگیا ہے دیریوں کے نیچے پانی بھیڑھا ہوا ہے اور شیور بھی جام ہوئے ہیں نہ شیوروں پانی نکل رہا ہے بہت دیکھت ہے نہ جو دو سیڈ ہیں ساری دیری بار پڑی ہوئی ہیں نہ شیور کام کرتا ہے نہ سسٹم ہزاروں کوئنٹل اناج بھیگ گیا نہ صفائی کی ویورستہ ہے نہ اناج کو بچانے کی ادھیکاری کیمرے کے سامنے بولنے سے بچ رہے ہیں اور آرطی گوہار لگا رہے ہیں ساری دیکھت ہو رہی ہے نیچے پانی کو بھوم گے اور یہ جم جائے گیا بارش ان لوگوں کے لیے مصیبت بن کر برسی خون پسینے کے میند سے اگائی فصل بھیگ گئی اب دام گر جائیں گے کسان پھر وہی بدحال کا بدحال رہ جائے گا گوہانا سے سنیل جندل کی رپورٹ ہری آرانیو تو پانی کی کہانی میں ہم نے گوہانا کے لوگوں کا حال بتایا خاص طور سے وہ لوگ جو اپنا دھان لے کر اناج منڈی میں پہنچے ہوئے ہیں وہاں جو آرطی ہیں ان کا حال کیا ہے یہ سمجھنا ہوگا کہ سسٹم کو آخر یہاں کون دیتا ہے کہ خون پسینے کے محنت سے کسان اناج اگائے اور جب وہ منڈی لے کر آئے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے کہ بارش ہو تو وہ بھیگ جائے اور فصل بھیگ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے اناج کے بھیگتے ہی دام گر جاتے ہیں ایسے میں آپ کو سمجھنا ہوگا اس بات کو کہ سسٹم کا حال کیا ہے کسان ہیں کسان ہیں ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پہ ہیں کسان جی آپ کا اناج بھی وہاں پڑا ہوا تھا گوہانا اناج منڈی میں آج ہی ہے ہمارا اناج تھا یہ جو گوہانا منڈی میں ہمارا اناج تھا یہ بلکل خراب ہوگا بارش ایکار سرکار کی طرف سے کوئی ویویستہ نہیں ہے منڈی میں بلکل دو ہی سیڈ ہے نہ اس کے سیڈ کے نیچے ایک سیڈ کے نیچے دس ڈیری دس ڈیری آسکتی ہیں دو سیڈ کے بیس ڈیری آئیں گے اور یہاں کے جو گوہانا کی منڈی ہے جیریک کے لیے بلکل مہصور منڈی ہے ہمارے یہاں اکشیتر میں اور نزدیک سے اور اس کا کوئی نہیں ہو تو وہاں پسل کو بچانے کیلئے ملک کوش کا کوئی ہو نہیں سرکار کی طرف سے کسی کی طرف سے مارکت کے مہتے کی طرف سے ترپال کی روشی کوش سے بھی دھانی کی گئی ہے یہاں جان بھی گیا کسان کا کافی نقصان ہوا جی پراوین گویل جی ہے ہمارے ساتھ اس وقت فون لین پر آرتی ہیں پراوین جی وہاں کیا سچ میں کوئی ویوستہ نہیں ہے ہیلو آواز مل رہی ہے آپ کو ہاں آری ہے سر وہاں آناج منڈی کا ذکر کر رہے ہیں وہاں کی خبر دکھا رہے ہیں کیا وہاں دھان بھیگنے سے بچانے کیلئے انتظامات نہیں کیے گئے تھے نہیں جی کوئی انتظام نہیں ہے جی پس روڈ بے بانی ہے نکاسی نہیں ہے جو پائی پہلے دبائی ہوئی جیوس میں اڈنگے وغیرہ فشے ہوئے ہیں سپائی نہیں ہے سسٹم سے تو یہ کون کرائے گا کس کو کروانا تھا یہ سب یہ سب مارکٹ کے میڈے کے اندر ہوتا ہے لیکن رولز کے حساب سے آرٹیوں کو بھی کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں ترپال کا انتظام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے نہیں ترپال تو ہے جی لیکن جو اورول سیڈ بنیتی ہیں وہ پورا سیڈ نہیں ہے جی ایک ہی سیڈ ہے ان کی تو غلطی ہے ہی مارکٹ کمیٹی والوں کی اگر سیور بلوک ہے اگر شیڈ نہیں ہے اگر کھلے میدان رکھا ہے پول میں لکھا ہوا ہے کہ آرٹیوں کو بھی ترپال کا کیا سر ہم جو تصویریں دیکھ رہے ہیں ان میں کئی ایسی ڈھیریاں ہیں جس کے اوپر ترپال نہیں ہے ترپال ہے جی ترپال تو ہے لیکن جو تصویریں جھوٹ بول رہی ہیں تصویریں تصویریں جھوٹ بول رہی ہوں گی پھر کیا پتا جی ترپال تو موسکلی ڈیریوں پہ ہے جی آپ کو یہ رول تو شاید پتا ہوگا یہ قانون ہے کہ آپ کو آرٹی ہیں اگر آپ تو رکھنا ہوگا آپ کو ترپال نہیں ترپال تو موسکلی سے بھی دکارنوں پہ ہیں جی خیر چلیے یہ سیور بلوک ہے جو ہے وہ کب سے ہے اور کیا آرٹیوں اور کسانوں نے اس کے لیے آپ لوگوں نے وہاں مارکٹ کمیٹی کے لوگوں سے بات کی ادھکاریوں سے باقی ہمارے پردان جی ہے جی وہ تو بات کرتے ہی رہتے ہیں لیکن پروپ پر صفائی نہیں ہوتی جی اسے نالیا چھوڑ چھوڑ سیوریں ٹوڑ جاتے ہیں یہ ہے اڑنگا فٹ جاتا ہے ان میں تو کیا کہہ رہے ہیں کیوں نہیں سیور ٹھیک کروا رہے ہیں بات کی دیکھو جی آج ایک دو چروز چے دو بات نہیں ہوئی میں پردان جی زیادہ چن فرم کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں جی یہ تو ٹھیک ہے سر بہت شکریہ سندیپ لوہان ہے آرٹیوں کے سچیو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں لوہان صاحب ایک بات بتائیے یہ سیور بلوک ہے وہاں جو اناج رکھا ہوا ہے اس کو بچانے کے لیے شیڈز نہیں ہیں آپ لوگ اس بات کے لیے بولتے نہیں ہیں مارکٹ کمیٹی کے ادھکاریوں کو بولتے ہیں سارے سیور کھولے ہوئے ہیں اور آج بارش کی وجہ سے جو لائٹ کی وجہ دکھت ہوگی تھی اس واجے سے جو پروپر پمپنگ ہوتی نا اوٹسائیڈ اس واجے تھوڑی دکھت آگی تو دکھت اسی دن آئی جس دن موسیبت آئی تین دن سے لگائی ہوئی ہے یا کوئی سیور جام نہیں کوئی سیور جام نہیں تو یہ جو کسان بول رہے ہیں جن کا دھان بھیگ گیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں جو آڑتی بول رہے ہیں کیامرے کے سامنے وہ سب جھوٹ بول رہے ہیں اور تصویریں بھی جھوٹ بول رہی ہوں گی نہیں ایک بار دیکھت تھی ابھی جو لائٹ نہیں آئی چیار پانچ گھنٹے موڈنگ میں اس وجہ وہ پانی باری سٹیج تھی تو باری ایک دم پانی کتھا گیا اور اسی اور پمپنگ نہیں ہو پا بینہ نائٹ کے وہ مسینے نہیں چل پائی تو اس وجہ تھوڑی دیکھت آگی تھی وہ اس کو ریکٹ کروا دیا گیا چھیک اور یہ جو جن لوگوں کی فصل جن لوگوں کا اناز دھان بھیگ گیا ان کا کیا سر نہیں جیدہ تر جو دھان ہے وہ کورڈ تھا جو تھوڑا بہت سر وہ آپ کے لئے تھوڑا بہت ہوگا لیکن جس کا وہ دھان کی ڈیری ہوگی جس کے لئے اس کے لئے تھوڑا بہت نہیں ہوگا نا سر تو آپ اپنے لحاظ سے مت سوچئے اس انداتا کے لحاظ سے سوچئے جو خون پسینہ لگاتا ہے تب جا کے فصل اگاتا ہے اور اس کی فصل اگر بھیگ جائے تو اس کے اوپر کیا گزرے گی یہ ذمہ داری اور جواب دہی کیا نہیں ہے وہاں آرتیوں کی بھی اور مارکٹ کمیٹی کے عدیقاریوں کی بھی کہ سب لوگ مل کر یہ انتظام رکھیں کہ کسان کی فصل بھیگے نہیں اس کا اناج بھیگے نہیں تو آپ نے بول دیا اور ہوا نہیں تو جواب دہی کس کی ہوگی سر اس کسان کی کیا غلطی ہے کسان کی کوئی غلطی نہیں لیکن نقصان تو کسان اٹھائے گا تو اس کو ترنتم نہیں روحان صاحب آپ جو بھی کروائیے ترنت ٹھیک کروائیے دیر سے ٹھیک کروائیے دوحان صاحب سنیے آپ جلدی سے ٹھیک کروائیے دیری سے ٹھیک کروائیے وہ الگ بھی شہہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ غلطی اگر کسان کی نہیں ہے تو نقصان اس کو کیوں نہیں ایسا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے تھوڑا بہت مال بھگا ہے کوئی نقصان نہیں ہے آپ وزید کریے اور کوئی ہم تصویریں دکھا رہے ہیں آپ مجھے پرسنلی وہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے جو تصویریں ہم دکھا رہے ہیں وہ دکھ رہا ہے کیسے ڈھیریاں ہے اور وہ بھیگ گئی ہیں کیسے کھلے میں بوریاں رکھی ہوئی ہیں سب کچھ دکھ رہا ہے تصویروں میں نہیں نہیں ایسا جو بوریاں ہیں وہ کسانوں کی نہیں وہ مال کھری اور جو ڈھیر ہے ان کا جو ڈھیر لگی ہوئی ہے وہ کس کا ہے اور بار تھوڑا بہت جو مال پڑا تھا وہ کسانوں کا تھا کسانوں کا ہے نسر وہی تو پوچھ رہا ہوں میں کہ ان کو نقصان کیوں اٹھانا پڑا ان کی فصل ان کا آناج کیوں بھی گے جواب دے ہی کوئی نقصان نہیں ہے کوئی نقصان نہیں ہے بہت بڑیا بات کہہ رہے ہیں کاش کہ آپ بھی کسان ہوتے تو آپ کو بھی اندازہ ہوتا کہ کیسے کلیجہ پھٹتا ہے جب آپ کا دھان وہا رکھا رکھا بھیگ رہا ہو بہت شکریہ شاید آپ جیسے لوگ اگر ماننے لگ جائیں تو سسٹم سدھرنے لگ جائے گا لیکن مارکٹ کمیٹی کے عدھکاریوں کو یہ سمجھ نہ ہوگا اور اس بات کو دھیان رکھ نہ ہوگا کی کسی بھی طرح سے کسان کا دھان یا کسان کبھی کبھی کدرت کا امتحان کٹھن ہو جاتا ہے کبھی کسان بس دیکھ سکتا ہے کچھ کہ نہیں سکتا کچھ کر نہیں سکتا بس دعا کر سکتا نقصان کم ہو لیکن فیلحال حالات ایسے لگ نہیں رہے پریشانی ہی پریشانی ہے کسانوں کی مصیبت بڑھ گئی ہے بارش نے کئی فصلوں کو نقصان پہنچا یا ہے اور یہ حالات ابھی کچھ دن اور رہیں گے کسانوں کو ساو دہان رہنے کی ضرورت ہے اور ضرورت ہے اپنی فصلوں کو بچانے کی پچیس اور چبیس تک ایسا سسٹم بڑھ رہی سکتا ہے اور اس طور رہن کیسان بھائیوں کو یہ سلا دی جاتی ہے کہ اگلے دو تین دنوں تک پسلوں میں سنچائی نہ کریں پسلوں سبجیوں جب سنچائی نہ کریں اور سپری نہ کریں تاکہ کوئی نقصان اس کا سنچائی بچت ہو سکتی ہے اور یاد سنچائی ہو جاتی ہے اور باری سالے کے بعد پسلیں گر سکتی ہے اور اس میں نقصان سرسلوں کی پسل بھائی سٹیج اور پھلیا ہے اس میں گرنے کی سمبھاؤ زیادہ بن جاتی ہے پورے ہریادہ کا حال یہی ہے ہر جگہ انداتا یہ سرسل آلو اور باقی فصلوں کو نقصان تو ہے ہی فصل ی جو سرسل ہیں آلو ہیں اند کو نقصان دائق ہے جو اند کو نقصان دائق گھون کی کوئی نقصان دائق چھوٹے ہیں ابھی بال بال تاؤ نہیں رہ تو آم میں کو نقصان نہیں بارش کے ساتھ اگر اولے پر جائے تو خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے حالانکہ اچھی بات یہ ہے کہ سمبھاونا کم ہے لیکن تیز ہوایں بھی خطرہ کم نہیں ویسے ہی بارش نے کسانوں کو نقصان کم نہیں پہنچایا لگاتار بارش سے کسانوں کی کئی نہ کئی جو چنٹا ہے وہ بڑھا دی ہے 80% جو کی کسان ہے جو کی کھیتی کرتے ہیں ان کا کئی نہ کئی نقصان ہے حالانکہ جو کسان کہہ رہے ہیں کہ جو گہوں کی فصل ہے اس میں ابھی فلال کوئی نقصان نہیں ہے پر تمام ایسی جو سبجیاں ہیں ان میں کافی نقصان ہے اس وقت ہم کھیت میں کھڑے ہیں میں آپ کو بتا دو کہ ہمارے پیچھے یہ گووی کی فصل ہے اس میں بھی کئی نہ کئی انمان لگا جا رہا ہے کی نقصان ہو سکتا ہے جس طریقے سے موسنگ بھیواغ نے 26 تاری تک باریس کا الٹ پورے انسی آر میں جاری کر رکھا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے کسانوں کی جو چہرے پر کہیں نہ کہیں چنٹائیں بڑھ گئے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ آلو کی کھیتی ہے جس طریقے سے کل دیر رات فردہ باد میں اولے گرے ہیں یہاں پر جو آلو کی فصل ہے پوری طریقے سے خراب ہو چکے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا موسم کی مار کسانوں کی فصلوں پر ہی نہیں پڑ رہے ایک کسان تو یہ موسم اس کے لیے موت کا موسم بن کر آیا فرید آباد کے تیگاؤں ویدھان سبا کے گاؤں موجہ باد میں ایک کسان کی جہان چلی گئی ستیس ورشی ستیش نے کھیت میں ہی دم توڑیا دراصل وہ کھیت میں پانی دینے پہنچا تھا لیکن بجلی گری اور کسان اس کی چپیٹ میں آ گیا خیت میں گیا تھا اپنے پانی دینے کے لیے وہاں پھر موسم خراب تھا اس وجہ تھی اپنے جھوپنی میں گیا تو پڑی کے اندر ہے مستو پر بیگلی پڑی گی تو پانی کی کہانی میں پہلال اتنا ہی ہے لیکن موسم اچھا ہے اس اچھے موسم کا لطف اٹھائیے اگر آپ کسان ہیں تو آپ کو جو ہم نے اس کارکرم کے ذریعے بتایا کہ آپ کو کیا کیا نہیں کرنا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیجئے سچائی نہ کریں اسپریے نہ کریں تو فصلوں کو نقصان تھوڑا کم ہوگا یہ خیال رکھنے کی کوشش کریں فیلال اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکار موسیقی